بہترین احسان وہ ہے جو ہمسائے کے ساتھ کیا جائے ناچ رنگ کی محفل سے بچو جو شخص صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے دنیا سے رغبت کم سے کم لگا ماں سیوہ اللہ کسی سے توقع نہ رکھ فقیر وہی ہے جو ظاہری طور پر تہی دست اور باطنی طور پر دولتِ عرفان سے مالا مال ہو اگر انسان اپنے عیوب کا اعتراف اور کمزوریوں کا اقرار کر کے استفسار کرے اور آئندہ کے لئے مختاط روی سے کام لے تو دعا قبول ہو جاتی ہے وگر نہ نہیں چونکہ دنیاوی مالوزر فقیر کی عبادت میں دخل انداز ہو کر اسے بٹکاتا ہے اس لئے وہ اس سے ہمیشہ باغتا ہے فقیر کی شان یہ ہے کہ عرفان کے سمندر پی جانے کے وصف بھی اپنے لب خوشک پائے وہیں درویش آلہ و عرفہ مقام کا خامل ہے اور حقیقت اسرار و رموز کا مالک ہوگا جو سب سے زیادہ تہی دست ہوگا فقیری بڑا کٹھن اور نازک راستہ ہے اور اسراء پر چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں فقیر کی زبان اور دل یک جان ہوتے ہیں اس لئے ان کے کولو فیل میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا فقیر ہمیشہ تین باتوں پر نگاہ رکھتا ہے علم فقر اور شمشیر اگر انسان کا دل نیک ہے تو جسم بھی پاک ہے بسورت دیگر تمام مالکوڑے کا ڈیر ہیں